اسلام علیکم سٹورنٹس ہم ایک سٹارٹ کر رہے ہیں کورس الیکٹرونکس ون بیسک الیکٹرونکس ہے اس میں اس میں ہم سٹڈی کریں گے یہ ساری آؤٹلائنز انشاءاللہ اس میں سیمی کنڈکٹرز کیا ہیں سیمی کنڈکٹر ڈائیوڈ کیا ہے پی ٹائپ اینڈ ٹائپ سیمی کنڈکٹرز ہیں جنکشن ڈائیوڈز ہیں یہ کریکٹرسٹکس ہیں طرف ڈائیوڈز کے اوپر بہت دسکشن ہے اور اس کے بعد کلپرز ہیں کلیمپرز ہیں سارا جو کورس ہیں اس کو ہم ڈیٹیل سے انشاءاللہ سٹڈی کرنے جا رہے ہیں اور اس کے لئے ہم ہیلپ لیں گے یہ ہمارے پاس ریکمینڈڈ بکس ہیں ان ریکمینڈڈ بکس کی ہم ہیلپ لیں گے تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں بیسکس اور اس میں ہمارے پاس کوسچن ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا فرق ہوتا ہے کنڈکٹرز انسولیٹرز اور سیمی کنڈکٹرز تو پہلا کوسچن ہی ہم نے یہ رکھا ہے کہ دسنگوش امانگ کنڈکٹرز انسولیٹرز اور سیمی کنڈکٹرز تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ سیمی کنڈکٹرز کیا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے الیکٹرونکس پڑھنی ہے تو الیکٹرونکس بیس کرتی ہے سیمی کنڈکٹرز پر سیمی کنڈکٹرز کو ہم سمجھیں گے اور ابھی ہم ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں کنڈکٹرز انسولیٹرز اور سیمی کنڈکٹرز کنڈکٹرز جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں کنڈکٹرز ہمارے پاس ایسے مٹیریلز ہوتے ہیں the materials which allow to flow off electric crunt ایسے materials ہیں جن میں electric crunt flow ہوتا ہے جب ہم potential difference apply کرتے ہیں ان کے cross potential difference جب ہم apply کرتے ہیں تو ایسے materials جن میں crunt flow ہونا شروع ہو جاتا ہے ان کو ہم کہتے ہیں conductors اور insulatorز کیا ہوتے ہیں یہ ایسے materials ہیں the materials which do not allow to flow off electric current when potential difference is applied is applied ایسے materials جن کو آپ potential difference apply کرتے ہیں تو current flow نہیں کرتا ان کو ہم insulators کہتے ہیں اور semi connectors کیا ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں یہ ایسے materials ہیں the materials which allow which allow to flow off a very a very small current when potential difference is applied to جن میں بہت small current flow ہوتا ہے یعنی کہ ان کا behavior جو ہے وہ insulators اور conductors کے in between ہوتا ہے اگر ہم ان کی examples لکھنا چاہیں تو conductors جو ہیں ان سے ہم wires بناتے ہیں کیونکہ ہم current flow کروانا چاہتے ہیں جیسے copper ہے copper سے ہم wires conductor ہے اس کے علاوہ gold conductor ہے اور silver بھی conductor ہے بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ all the metals جتنی بھی metals وہ ساری ہی conductors ہیں اور اگر ہم بات کریں insulators کی تو insulators جو ہیں ان کی example لکھنا چاہیں تو glass شیشہ جسے ہم کہتے ہیں تو glass میں current flow نہیں کرتا insulator ہے ایسے ہی ہمارے پاس wood ہے لکڑی ہے لکڑی میں current flow نہیں کرتا تو لکڑی بھی insulator ہے اس کے علاوہ plastics ہے plastics جو ہے وہ بھی insulator ہے ان میں current flow نہیں کرتا اس لئے ہم wires جو ہیں جو lamination کرتے ہیں وہ plastic کی کرتے تو protection کے لئے ہم plastic کی اس کے اوپر lamination کر دیتے اب جو ہمارے پاس semi connectors ہیں ان کی examples silicon اور germanium ہیں دو materials ہیں pure semi connectors جو ہیں silicon اور german پاکی ہم doping وغیرہ کارکے mix کارکے different materials کو ہم semi connector materials بناتے ہیں لیکن جو pure semi connectors ہیں group 4 کے 2 elements silicon اور german now ہمارے پاس conductors ہیں ان کے اوپر discussion کرتے ہیں جو conductors ہیں وہ کس طرح کے materials ہوتے یاد رکھیں جو conductors ہیں ایسے materials ہیں free electrons ہوتے ہم لکھ سکتے ہیں large number of free electrons یہ جو free electrons ہیں انہی کی وجہ سے current flow ہوتا ہے conductors میں اور پھر آپ دیکھیں جتنے بھی conductors ہیں ان کے آخری شیل کے جو electrons ہیں وہ less than 4 ہوتی اس کا مطلب ہے کہ ان کے valence electrons valence electrons are less than 4 4 سے کام ہوتی اس لیے وہ جو آخری شیل کے electrons ہیں وہ loosely bound ہوتی انہیں ہم کہتے ہیں valence electrons are loosely bound to to nucleus اس وجہ سے وہ کیوں جاتے ہیں free they become free اور free ہو کر وہ material میں random motion کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے charge carriers کے طور پر ورک کرتے ہیں جب ہم potential difference سپلائی کرتے ہیں تو electrons جو free ہوتے ہیں وہ ایک direction میں موف کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے crunt بنتا ہے اب اگر اور ہم ان کے بارے میں لکھنا چاہیں تو یہ free electrons ہیں کتنے ہوتے ہیں آپ لکھ سکتے ہیں کہ on average جو electrons ہیں جو free electrons ہیں ان کی تعداد کتنی ہوتی 10 raised to 23 par cubic centimeter almost اتنے ہی atoms ہوتے ہیں par cubic centimeter اور ہر atom سے matter کے ہر atom سے ایک electron free ہو چکا ہوتا ہے اس وجہ سے free electrons کی تعداد بھی تقریبا 10 raised to 23 free electrons par cubic centimeter ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ resistivity کی بات کریں تو جو conductors ہیں ان کی resistivity بہت کم ہوتی ہے ہم کہتے ہیں low values of of resistivity کیونکہ resistivity کی values بہت کم ہوتی ہیں کیونکہ ان میں crunt بہت easily flow کر سکتا ہے اور جو range ہے resistivity کی of the order of 10 raised to minus 8 پہم میٹر اس range میں ان کی resistivity ہوتی ہیں for example اگر آپ بات کرو کپر کی تو resistivity of کپر 1 پوائنٹ 6 8 cross 10 raised to minus 8 پہم میٹر ہوتی اور اگر آپ aluminium کی لکھنا چاہو resistivity تو وہ 2 پوائنٹ 6 5 cross 10 raised to minus 8 پہم میٹر بہت small values کرنٹ بہت easily flow کر سکتے اگر آپ ان کا temperature coefficient لکھنا چاہیں temperature coefficient of resistivity آپ کو پتا ہے temperature coefficient کو ہم alpha سے لکھتے ہیں اور اس کا formula ہوتا ہے change in resistivity per unit resistivity at zero degree celsius per kelvin تو آپ کو یہ پتا ہے کہ جو conductors ہیں ان کا temperature بڑھانے سے ان کی resistivity بڑھ جاتی ہے کیونکہ جو electrons ہیں ان کی kuleans بڑھ جاتی ہیں metal ions کے ساتھ جب temperature آپ increase کرتے ہیں کسی material کا اس atoms یا ions کا vibrational amplitude بڑھ جاتا ہے اس وجہ سے kuleans بڑھ جاتی ہیں electrons کی metal ions کے ساتھ اس لئے ان کی resistivity بڑھ جاتی تو یاد رکھ رکھ جو conductors ہیں ان کا alpha پھر کیا ہوتا ہے positive ہوتا ہے positive alpha تاب ہوگا جب temperature increase کرنے سے resistivity increase کرے گی تو ان کا alpha positive ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں insulators کی یہ جو insulators ہیں یہ ایسے materials ہیں جن میں current flow نہیں کرتا آپ کو پتا ہے کہ current flow کرتا ہے free electrons کی وجہ سے charge carriers ہونے چاہیے اگر charge carriers ہی نہیں ہوں گے تو current flow نہیں کر سکے گا تو چونکہ insulators کے پاس free electrons نہیں ہوتے اس لئے ان میں current flow نہیں ہوتا ہم لکھیں کہ no free electrons ان کے پاس free electrons نہیں ہوتے اور اگر آپ ان materials کو study کریں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ ان کے جو valence electrons ہیں وہ tightly bound ہوتے ہیں valence electrons are tightly bound with nucleus وہ free نہیں ہو سکتے کیوں کیوں کہ ان کے valence electrons more than four ہوتے valence electrons are more than four آپ نے last octave پڑھا ہے کوئی element تب stable ہوتا ہے جب اس کے آخری shell میں eight electrons ہو جائیں اگر یہ four سے زیادہ ہوں گے six ہوں گے seven ہوں گے تو یہ چاہیں گے کہ ان کو ایک اور electron مل جائے تو یہ lose نہیں کریں گے electrons اس لئے electron lose نہیں کرتے ان کی electron negativity بہت ہائی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے free electrons میں نہیں ہوتے اور current بھی flow نہیں کرتا اور اگر آپ observe کریں کوئی آپ کے پاس typical insulator ہے تو اس کے پاس free electrons کتنے ہوں گے تو بہت کم ہوں گے وہ almost one electron one free electron per cubic centimeter possible اس سے زیادہ نہیں ہوتے اور چونکہ ان کے پاس free electrons نہیں ہیں تو ان کی جو resistivity ہے وہ بہت high ہوتی ہم کہتے ہیں کہ جو insulators ہیں ان کی resistivity high ہوتی ہے تو high values of resistivity اور کتنی ایک ہوتی ہے اس کی اگر آپ range کی بات کریں اس کا order ہے وہ 10 raised to 11 oh meter سے 10 raised to 16 oh meter میں ہوتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں conductors کی جو resistivity تھی وہ بہت small تھی 10 to minus 8 کی رینج میں تھی جبکہ insulators کی resistivity بہت ہوتی ہوتی فار ایک زیمپل گلاس ہے گلاس کی جو resistivity ہے وہ 9.0 cross 10 raised to 11 oh meter بہت high value ہے اس لئے یہ گلاس جو ہے وہ conductor نہیں ہے پور conductor ہم کہتے ہیں یہ insulator اور اگر آپ ان کے temperature coefficient کی بات کریں تو چونکہ temperature change کرنے سے ان کی conductivity پہ فرق نہیں پڑنا تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کے temperature coefficient کو discuss نہیں کرتے ہم کہتے ہیں they have no temperature coefficient answer zero آئے گا temperature coefficient کا کیونکہ resistivity change نہیں تیمپریچر coefficient of resistivity at room temperature اب ہم بات کرتے ہیں semi connectors کی third type کے جو materials ہیں ہمارے پاس semi connectors جیسے silicon اور جرمینیم ہیں ان کو discuss کرتے ہیں اب silicon چونکہ چوتھے group کا element ہے اس کے balance shell میں four electrons ہوتے ہیں ہم کیا کہیں کہ four electrons ہیں balance shell میں ہم یہ سیکھیں گے کہ فری الیکٹرونز اور ہولز کی وجہ سے سیمی کنیکٹرز میں کرنٹ فلو ہوتا ہے اور اگر آپ بات کریں کتنے ایک فری الیکٹرونز ہوتے ہیں ایک ٹیپیکل سیمی کنیکٹرز میں ٹی ریس ٹو تھرٹین فری الیکٹرونز پر کیوبک سینٹی میٹر موجود ہوتے ہیں پر کیوبک سینٹی میٹر ٹی ریس ٹو تھرٹین فری الیکٹرونز موجود ہوتے ہیں اور اگر آپ ان کی رزیسٹیوٹی دیکھنا چاہیں تو رزیسٹیوٹی ان کی کنڈکٹرز اور انسولیٹرز کے ان بیٹوین لائے کرے گی یعنی کہ انسولیٹرز سے ان کی رزیسٹیوٹی کام ہوگی اور کنڈکٹر سے زیادہ ہوگی ہم کہتے ہیں they have انٹرمیڈیٹ ویلیوز آف رزیسٹیوٹی انٹرمیڈیٹ ویلیوز ہیں کہ رزیسٹیوٹی کنڈکٹرز سے زیادہ ہے اور انسولیٹرز سے کام ہے اور اگر ہم اس کی رینج کی بات کریں تو اس کی رینج ہوتی ہے 0.5 اوہ میٹر 2 ٹیرسٹیو 4 اوہ میٹر اس رینج میں ان کی رزیسٹیوٹیز ہوتی ہیں اور اگر آپ سیلیکون کی رزیسٹیوٹی لکھنا چاہیں تو سیلیکون کی رزیسٹیوٹی 3.0 کروس ٹیرسٹو 3 اوہ میٹر ہوتی ہے اور جرمینیم کی رزیسٹیوٹی 0.6 اوہ میٹر ہوتی ہے اور پھر یہ جو سیمی کنڈکٹرز ہیں ان کی کنڈکٹیوٹیز کو آپ بڑھا بھی سکتے ہیں کیونکہ کم کرنڈ فلو ہوتا ہے آپ چاہتے ہیں زیادہ کرنڈ فلو مایکرو امپیئر سے بڑھ کے ملی امپیئر کی رینج میں کرنڈ فلو ہو تو آپ اس ٹمپریچر کو چینج کر کے یا پھر ڈوپنگ کر کے ان کی کنڈکٹیوٹیز کو آپ چینج کر سکتے ہیں تو کنڈکٹیوٹیز جو ہے اس کو آپ انکریز کر سکتے ہیں بائی ڈوپنگ آپ ڈوپنگ کر لو اس کو ہم سیکھیں گے ڈوپنگ کو اور بائی انکریزنگ ٹمپریچر اور آخر میں اگر آپ ان کے ٹمپریچر کوفیشنٹ کی بات کریں جو کہ ہم نے کنڈکٹرز کے لیے لکھا تھا ایلفہ ایلفہ اس ایکوال ٹو رو ٹی مائنس رو ناٹ اور رو ناٹ ٹی اب چونکہ ٹمپریچر انکریز کرنے سے ان کی ریزیسٹیوٹی نے کام ہونا ہے ان کی ریزیسٹیوٹی اینورسلی پرپورشنٹو ٹمپریچر ہے یہ ہم سیکھیں گے کس وجہ سے ریزیسٹیوٹی کام ہو جاتی ٹمپریچر انکریز کرنے سے اس وجہ سے ان کا جو ایلفہ ہوتا ہے وہ نیگٹیو ہوتا ہے ایلفہ کا آنسر نیگٹیو تاب آتا ہے جب ٹمپریچر انکریز کریں اور ریزیسٹیوٹی ڈکریز کر جائے تو سٹوڈنٹس یہ تھا آج کا لیکچر اس میں ہم نے سکھا ہے کہ جو ہمارے پاس کنڈکٹرز ہیں انسولیٹرز ہیں اور سیمی کنڈکٹرز ہیں ان میں کیا ڈیفرنس ہے نیکسٹ ہم انشاءاللہ سیمی کنڈکٹرز پر ہی ڈسکرشن کریں گے کیونکہ الیکٹرونکس میں ہم سیمی کنڈکٹرز کو سٹیڈی کرتے ہیں تو اس سے آگے انشاءاللہ چلیں گے اللہ حافظ